اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے آج ہم کچھ بات کریں گے ایک ایسے ٹرنڈ کے حوالے سے جو کہ پہلے صرف شو بیس میں دیکھا جاتا تھا شو بیس کے ستارے جو ہیں ان کی نجی زندگی میں بھی پرستاروں کو بہت دیچسپی ہوتی ہے اور پہلے جو ہے وقبار میں پیج سری میں یہ خبریں آیا کرتی تھی پھر ٹی وی آ گیا تو ٹی وی میں میکزین شو ایون خبروں میں بھی جو ہے وہ شو بیس کے ادھکاروں کی نجی زندگی کے حوالے سے خبریں نشر کی جاتی تھی اور کی جارہی ہیں کیونکہ ان کے پرستار جو ہے وہ اس چیز میں بہت دیچسپی دکھاتے ہیں لیکن ہم یہ دیکھتے تھے کہ جن لوگوں کا تعلق جو ہے وہ سیاست سے ہے یا دیگر شو بیس سے ہے وہ اپنی نجی زندگی کو ہمیشہ مخفی رکھتے تھے اور وہ زیادہ اپنے کیریئر یا کام کے اوپر فوکس کرتے تھے لیکن پاکستان میں ہر چیز بدلتی چاہ رہی ہے اور سپیشلی پاکستان میں پولیٹکس میں جس طریقے سے جس طرح ٹک ٹوک ٹویٹر انسٹرگرام یوٹیوب فیس بک جو ہے وہ سرائیت کر گیا ہے پہلے ایسا نہیں تھا اب جو ایک روایتی ٹی وی ریڈیو یا اخبار جو ہے وہ پیچھے رہ گیا ہے اور سوشل میڈیا بہت آگے ہو گیا ہے تمامی جماعتوں اداروں کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے سوشل میڈیا ٹرنڈ بنے لوگ جو ہے وہ ان کے بارے میں جانے اس کے ساتھ ساتھ ان کی پی آر ٹیمز ہوں ان کی خبریں جو ہیں وہ متواتر سوشل میڈیا پہ آتے رہیں لیکن اس سے جو ہے وہ کام کی سنجیدگی بہت متاثر ہوتی ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو نئی پارلیمان بنی ہے اس میں بہت سے ارکان جو ہے وہ بقاعدہ پر سٹاف لے کے جاتے ہیں جو کہ ان کا ٹک ٹوک بنا رہے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں ان کی فوٹوگرافی کر رہے ہیں پھر وہ سانگز لگا کے اس کو اپلوڈ کرتے ہیں کر لیں اپنی نجی لائف میں لیکن جہاں پر لیجسلیشن ہونی ہے کانون سازی ہونی ہے وہاں تھوڑی سی سنجیدگی دکھائے مجھے تو ایسا لگتا ہے اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو قومی اسمبلی میں کئی قرارداد نہ پاس ہو جائے کہ ہر ادارے میں اور اس طرح تمام اسمبلیوں کے اندر جو ایک ڈیویزن بنایا جائے جو کہ انسٹاگرام ٹک ٹک یوٹیوب ٹوٹر اور ان سب کو فیس بک کو دیکھے گا اور اس کے سلسل سیلفی بودھ بھی ہونا چاہیے فلٹر کے ساتھ تاکہ اچھی تصویریں آئیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روزانہ کی تعداد میں جو ہے وہ وہاں سے جو ہے وہ ٹک ٹکس بنایا جا رہی ہیں انسٹا ریلز بنائی جا رہی ہیں فیس بک ریلز بنائی جا رہی ہیں یوٹیوب کے لیے کانٹنٹ بنایا جا رہا ہے ٹوٹر پہ ان رہنے کے لیے ہیش ٹکس کا استعمال کیا جا رہا ہے اس تمام چیزوں میں جو ایک قانون سازی ہے وہ بہت پیچھے رہ گ خاص طور پر گورنمنٹ کے جو ارکان ہے وہ اور اس کے ساتھ جو ایک معروف شخصیات ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ لوگ لازمی طور پر ان لوگوں کی ویڈیو اور تصویریں بنا لیتے ہیں جنہیں وہ امداد دے رہے ہوتے ہیں میں نے ایک بہت امیر کبیر شخصیت کی پچھلا دنوں ویڈیوز دیکھیں سو سو روپے کے نوٹ وہ بانٹ رہی تھی شخصیت اور ساتھ میں ویڈیو بھی بنا رہی تھی اور ان کا گارڈز ہر سو روپے لینے والے کو دھکا بھی دے رہا تھا بھئی یہ کس قسم کی نیکی ہے ہمارا دین تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے اگر نیکی کرو تو الٹے ہاتھ کو پتہ نہیں ہونا چاہیے یہاں تو پورے سوشل میڈیا پر پہلے اپلوڈ کیا جاتا ہے اور جو امداد لے رہے ہوتے ہیں ان کی تظلیل کی جاتی ہے تو کچھ ایسا جہاں پر کل سے چل پڑا ہے جسے کہیں گے کہ کھینچ میری فوٹو بنا میرا ٹک ٹاک اپلوڈ کر باگی کام بعد میں ہوتے رہیں گے یہ چیز اب سنو سناک ہے سنجیدہ کام کرنے والے لوگوں کو بھی سنجیدہ ہونا چاہیے ضرور اپنی جو ہے پرائیوٹ لائف کے اندر یہ تمام چیزیں کریں ان کا حق ہے لیکن جہاں پہ سنجیدگی سے کام کرنا ہوں وہاں پہ سنجیدگی کے ساتھ جو ہے وہ کام کیا جائے خاص طور پر صدقہ خیرات دیتے ہوئے لوگوں کی تظلیل نہ کی جائے